جی اس وقت تحریک انصاف کے چیرمن امران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھ دیں کہ آج انہوں نے جو لانگ مارچ کا آغاز کی ہے اس کا کیا ان کو توقعات ہیں کیا ریزلٹ نکلے گا جی خان صاحب بتائیے کیا ریزلٹ نکلنے کے امکانات ہیں اس کا ریزلٹ تو فوری طور پر صاف اور شفاف الیکشن وہ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ کوئی اس کو روک نہیں سکے گا دیکھیں میں بڑی ہم نے کوشش کی ڈائلوگ پیچھے بیک چینل کانٹیکس کی کسی طرح نظر آ رہا تھا ان پچاس سے زیادہ جلسوں کے اندر کے پبلک کدھر کھڑی ہے الیکشن بائی الیکشنز ہوئے اس پہ بھی نظر آ گیا لیکن یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے ان کا صرف مقصد اپنی چوری ختم این آر او لینا اور دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ کسی طرح ہمارے اوپر کیس امران کو ناہل کریں میچ سے باہر کریں بس یہ ہو رہا تو ہم نے تو یہ جو اب مارچ ہے یہ اب رکنی نہیں ہے یہ اسلام آباد پہنچے گی اس کے بعد کیا ہوگا وہ ہم میری انتظار کریں کہ میں کیا فیصلہ کرتا ہوں جا کے رہیں گے قانون اور آئین کے بیچ میں لیکن پروٹیسٹ ہماری ہمارا حق ہے آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ پرامن اتجاج کرو اور وہ جس طرح کا یہ اتجاج ہوگا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑھاتے جاتے ہیں یہ تھے امران قانون کا یہ کہنا تھا کہ اس لانگ بارچ کا جو فائدہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے اور ہم نے آئین اور قانون کے مطابقی رہ کر جو ہے وہ اپنا اتجاج جاری رکھنا ہے جی